اسلام علیکم ویورز میرا نام علی ہے اور میں آج آپ کو بتاؤں گا حیزرٹ اور رسک میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے ویسے تو یہ بہت عام سی بات ہے اور بہت کومن سی چیز ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ فرق سمجھ نہیں آتا خاص طور پر جو ہیلتھ اور سیفٹی کے اندر جاب کر رہے ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اب سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا حیزرٹ کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد بتاؤں گا رسک کیا ہوتا ہے اور پھر ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے سو میں سٹارٹ لوں گا حیزرٹ سے Anything that can harm to the people, property and environment is called hazard یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو کہ نقصان دے ہو انسانوں کے لیے اس property, properties یا مراد یعنی اگر وہ کسی جگہ جو ہے وہ plant ہے industrial plant ہے یا وہاں پہ کوئی کام چل رہا ہے کوئی building بن رہی ہے کوئی petrol pump ہے کوئی بھی ایسی جگہ جو کہ جس کو نقصان ہو سکتا ہے is called property and environment environment کیا ہوگی اس جگہ کے اردگرد کی surrounding اس جگہ کا اردگرد یعنی اگر ایک جگہ پہ کام ہو رہا ہے جیسا کہ اگر میں کہوں کہ ایک building بن رہی ہے تو اس building کے اردگرد کا جو محول ہوگا اس کو ہم environment کہیں گے تو پوری طرح بات کس طرح ہوئی کہ کوئی بھی ایسی چیز جو نقصان دے ہو سکتی ہے کس کے لیے لوگوں کے لیے property کے لیے جہاں پہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور کونسی environment اس property کے اردگرد کی جو surrounding ہے اس کو ہم environment کہیں گے اب کون 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 سے hazard ہو سکتے ہیں میں مثلا آپ کو صرف دو سے تین بتا دیتا ہوں ہمارا سب سے پہلا hazard ہے fire fire جتنے بھی hazard work environment میں ہوتے ہیں سب سے خطرناک hazard ہے یہ انسانوں کو جلا سکتا ہے اس property کو مکمل طور پر جلا سکتا ہے یہاں تک کہ وہ property سرے سے ہی ختم ہو جائے یہ environment کے لیے بہت dangerous ہے environment میں بہت negative impact ڈالتا ہے میں اپنے آنے والی ویڈیوز کے اندر اس کو کنٹرول کرنے کی methodology بھی explain کروں گا ہمارا دوسرا hazard ہے chemicals different chemicals different industries میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اگر ہم ان chemicals کی handling proper طریقے سے نہ کریں تو یہ ہمارے لئے انتہائی نقصان میں دیا ہو سکتے ہیں اس property کے لئے نقصان دیا ہو سکتے ہیں اس environment کے لئے نقصان دیا ہو سکتے ہیں ان کی handling کو کیسے کرنا ہے chemicals کو handle کیسے کرنا ہے اس کی اوپر میں پوری ایک risk assessment آپ سے next ویڈیو میں شیئر کروں گا ہمارا تیسرا hazard ہے electricity electricity بھی بالکل جیسے میں نے بتایا تھا fire اور chemicals جس طرح dangerous ہوتے ہیں اسی طرح electricity بھی بہت بڑا hazard ہے for the work environment same اسی طریقے سے property کے لئے بھی people کے لئے بھی اور somehow environment کے لئے بھی اس hazard کو control کرنے کے لئے بھی ہمیں different controls use کرنے پڑتے ہیں different assessment استعمال کرنے پڑتے ہیں جو کہ میری آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو explain کروں گا ہمارا چوتھا hazard ہے work at height work at height اتنا بڑا hazard ہے کہ اس کی intensity کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ دنیا میں جتنی بھی construction sites ہیں ان پر جو سب سے زیادہ نقصان جس چیز سے پہنچتا ہے وہ work at height ہے work at height work at height work at height کو آپ ایسے سمجھیں جیسے کوئی بھی کام ہم جو انچائی پر جا کے کرتے ہیں اس کو ہم work at height کرتے ہیں اس کی اوپر بھی میں different اپنی ویڈیوز بناوں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو آپ control کیسے کرتے ہیں اب ہم بات کریں گے risk کی اوپر اچھا risk کو سمجھنے کے لیے آپ کو hazard کو زین میں رکھنا ہوگا بہت سے لوگ hazard کو اور risk کو آپس میں mix کرتے ہیں اچھا hazard میں ہم نے گیا بات کی تھی کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ انسان property اور environment کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو risk کیا ہوا کہ اس نقصان کو پہنچنے کا چانس کتنا ہے اس environment کو نقصان پہنچنے کا چانس کتنا ہے property کو نقصان پہنچنے کا چانس کتنا ہے یا ان لوگوں پہ جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو نقصان پہنچنے کا چانس کتنا ہے کس سے نقصان پہنچنے ہے hazard سے تو risk کیا ہوا اس hazard کی وجہ سے جو لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کا چانس کتنا ہے یعنی کہ یہ calculation ہے اس چانس کی جو کہ انسانوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس hazard یعنی اس hazard میں جتنا potential ہے کہ ہم نے hazard کے بارے میں کہا کہا تھا کہ anything which has a potential to harm the people environment and property اب وہ جو potential ہے اس کو ہم نے calculate کرنا ہے اس calculation کا نام risk ہوتا ہے اور اس کو ہم اس کو define کیسے کرتے ہیں یہ ہے جی it is a chance or probability that someone will be harmed یعنی کہ یہ کیا ہے یہ chance یا probability ہے کسی بھی چیز کو نقصان پہنچنے کی اس کی calculation اب کیسے کی جاتی ہے اس کا ایک simple سا فرمول ہے جو کہ دو چیزوں کا multiple ہے کن دو چیزوں کا severity multiply by likelihood یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ likelihood multiply by severity likelihood کیا ہے کہ اگر میں آپ کو example سے سمجھاتا ہوں کہ اگر ایک بندہ انچائی پہ کام کر رہا ہے کسی scaffolding structure کے اوپر تو اس scaffolding structure سے گرنے کے chance کتنے ہیں اس چیز کو ہم کہیں گے likelihood یعنی کیا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کیا کیا possibility ہے کہ وہ بندہ گر سکتا ہے اس calculation کو ہم کہتے ہیں likelihood اور دوسری طرف کیا چیز ہے severity damage کتنا ہوگا اس بندے کو اس چیز کا نقصان کتنا ہوگا یا اس نقصان پہنچنے کی probability کیا ہوگی ان دونوں کو ہم جب multiply کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس جواب آتا ہے risk تو اب اگر simple word میں میں بات کو سمجھاؤں hazard کیا ہوا hazard ہے ایک نقصان کسی بھی قسم کا نقصان کسی بھی قسم کا damage اور risk کیا ہے اس نقصان کی calculation یعنی اس نقصان کے ہونے کی calculation کہ آیا وہ کتنا ہو سکتا ہے اگر انسان کی لحاظ سے بات کی جائے تو اگر کوئی بندہ work at hide hazard ہے تو اس hazard کی وجہ سے بند ایک ساتھ کیا ہو سکتا ہے ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے بازو ٹوٹ سکتا ہے یا کچھ بھی نہیں ہوگا یا خدا نخصتہ بلکل ہی اس کی death ہو جائے گی یہ ہو گیا hazard اور اس کی calculation ہے کہ کسی بندہ کو اتنا نقصان پہنچا رکھتا ہے وہ ہو گیا risk ہو گیا امید ہے آپ کو risk اور hazard میں فرق سمجھ آ گیا ہوگا میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو آسان الفاظ میں کرتے کیسے نہ صرف آپ کو سائٹ پہ help کرے گی بلکہ کبھی آپ interview میں ہوتے ہیں تو وہاں بھی آپ سے question ہوگا تو آپ اس ویڈیو کی help سے explain کر پائیں گے risk assessment کیا ہوتی ہے اب یہ کلیے اتنا ہی کافی ہے thank you so much viewers ویڈیو کو like کرنا اور subscribe کنہ نہ بولیگا thank you so much see you later انشاء اللہ